اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کے مطلق آپ ویڈیو دیکھ لیں یہ ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شہر سے لی گئی ہے اور کیا سسٹم چار رہا ہے سعودی عرب کے حالات کیسے چار رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں سعودی عرب کے شہر مدینہ شریف میں تو آپ کو بتاتا ہوں مجدہ تک مجھ کو انفرمیشن ہے آپ کو پہلے یہ خبر پڑھ سنا دیتا ہوں یہ کوئی نے ایک نیا قانون پاس کر دیا ہے جی اس کے مطلق میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں بس point of point اُٹھاود کا تو کوئی نے ایک نیا قانون پاس کی ہے اگر آپ میں کروناLuitt کے شواخت ہیں اور آپ نے جانبوغ کر کسی ہاسپٹل وغیرہ سے رجوع نہیں کیا آپ کو پتا ہے مجھ کی خواہت ہے تو آپ نے جانبوغ کر کسی ہاسپٹل وغیرہ سے رجوع نہیں کیا اور اس وجہ سے ہی آپ کروناyears آپ سے کسی اور میں منتقل ہوا ہے تو آپ کو کوئیت گورنمنٹ کی طرف سے یہ جرمانے ادا کرنے پڑیں گے یہ دیکھنے جی آپ کو میں بتاؤں فائیف یئر ان پریزن اینڈ ای فائن آف ٹین تو فیفٹین تھاؤزن دینار جی تو آپ کو پانچ سال جیل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دس ہزار سے لے کر پچاس ہزار دینار تک جرمانہ بھی ہوگا یہ کوئیت کی خبر ہے جی پانچ سال قید اور پانچ دس ہزار سے لے کر پچاس ہزار دینار تک جرمانہ بھی ہوگا آپ کو اگر آپ مکرونوائرس کے شواہد ہیں اور آپ نے جان بوجھ کر اس کے متعلق کسی کو نہیں بتایا اور آپ سے یہ دوسروں میں منتقل ہو رہا ہے تو پھر آپ کو یہ پانچ سال قید اور دس سے پچاس ہزار ریال دینار جرمانہ بھی ہوگا تو ادھر یہ آپ کو دوسری خبری بتا دیتا ہوں میں جی یہ رئیس الوزرال بریتانی یعنی بریٹس پرائیم منسٹر نے بھی یہ بریتانیہ میں قانون لاغو ہو گیا آپ اس کے متعلق بھی دیکھ لیں یہ قانون بریتانیہ میں لاغو ہو گیا کہ چودہ دن کی چھوٹی مل گیا جی سب کو وہ بریتانی گورنمی نے اعلان کر دیا کہ چودہ دن کے لیے آپ کوئی بھی کسی قسم کے کام کرتے ہیں یا کوئی کسی قسم کی آپ ایکٹویز میں آپ باہر نکلتے ہیں تو مت نکلیں اپنے گھروں میں سٹے کریں چودہ دن کے لیے بریتانیہ نے بھی چھوٹیوں کو اعلان کر دیا یہ اپنے گھروں میں سٹے کریں یہ خبر یہ اب میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں سعودی عرب کی یہ دیکھ لیں یہ مدینہ شریف میں بھی دکانیں بند ہیں یہ مغاصل ہے جی اور یہ سلون ہے اور یہ بوفی ہے وہ پیچھے عالم حقائطہ یہ دکانیں بند ہیں مدینہ شریف میں بہت سی دکانیں ابھی بند کر دی گئی ہیں اور امید ہے کہ امید کیا بول سکتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کچھ دنوں میں ادھر بھی بہت سارے اور دکانات محلات بند کیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو اس ویڈیو کی حقیقت بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات میرے بھائی بتا دیتا ہوں ہم مدینہ شریف میں جیسے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے ہم مدینہ شریف میں موجود ہیں اس ٹیم میرے دوست مارکٹ کہہ ہوئے تھے کہ کچھ چیزیں لینے کے لیے تو ادھر مدینہ شریف میں بھی بڑی مارکٹ جیسے کہ مصوصہ دوبائی ہے اس میں پانچ ازار سے لے کر پانچ سو ریال تک وریائٹی ہوتی ہے بہت بڑی مارکٹ ہے جی میرے خارجی بھائیوں کو تو پتا ہوگا جو سعودی عرب میں مقیم ہے وہ بند ہے جی پانچ واری ریال والی مارکٹ بند ہے اور کپڑوں کی بہت ساری مارکٹیں بند ہیں تو ویڈیو میں آپ نے دیکھ بھی لیا ہے جو چھوٹی موٹی دکانے ہیں مدینہ شریف میں یہ بھی بند ہے ابھی آجاتے ہیں اس ویڈیو کو طرف تو یہ ویڈیو میرے بھائی جدہ شہر کیا جدہ شہر بلکل سیل کر دیا گیا ہے جدہ شہر میں اگر آپ مقیم ہے تو جدہ شہر میں ہی آپ مقیم رہیں گے آپ کہی سفر نہیں کر سکتے اور ہاں ایمرجنسی کے طور پر آپ جا سکتے ہیں اور آپ بھی سکتے ہیں تو ویسے جدہ شہر کو بہت حد تک بند کر دیا گیا ہے ان میں بہت سے محلات ہیں ہم آپ کو اس کے مطلق بتا دیتے ہیں کہ کون کون سی دکانے بند کی گئی ہیں نیوز کے منطبط مقلق محلت بیت تیور و اسماک زینہ فی جدہ ابتدا من اليوم و حتی اشارہ خاخر یعنی میرے بھائی اس ماہ کے آخر تک یعنی کہ تیسرے ماہ کے آخر تک جدہ کو بند کر دیا گیا ہے جدہ میں بہت ساری مارکیٹیں بند کر دی گئی ہیں کھانے پینے کی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں اور کچھ ایسی دکانے اور مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں جو انسانی ضرورت کے لیے بلکل اہم ہے بس اس کے علاوہ ہر طرح کی دکانیں بند کی گئی ہیں ادھر لکھا ہوا ہے جو ان میں یہی لکھا ہوا ہے پرفیوم وغیرہ کی دکانیں سلون کی دکانیں مچھلی اور یہ کیکڑے وغیرہ کی دکانیں گوشت کی دکانیں یہ سجاوٹ بناوٹ کی دکانیں یہ ایسی اور بھی بہت سی دکانیں اس میں ہیں جن میں پریندے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں دکان میں اور بھی یہ بند کر دی گئی ہیں اور صرف اور صرف کھانے پینے کی اور دوسری اس قسم کی جو انسانی ضرورت کے قابل ہیں اور وہی کھلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بہت سارا بہت سارا جدہ آف کر دیا گیا ہے تو یہ اس ماہ کے آخر تک یعنی کہ پندرہ دن کے لیے کم از کم ان لوگوں نے یہ بول دیا اس کے علاوہ بینکوں میں بھی بہت حد تک کام روک دیا گیا ہے ابھی آج پیسے بیجنے گئے تھے میرے دوست بھائی تو وہ بور رہے تھے کہ جہاں چار کاؤنٹر لگتے تھے وہ وہاں ایک کاؤنٹر لگا ہوا ہے ابھی تو ہو سکتا ہے دو چار دن میں یہ لوگ بینک بھی بند کریں کوئی آن لین سسٹم کریں یا کچھ بہتر کچھ کریں گے آف تو نہیں کریں گے بینکوں کو لیکن اس کے متوادل تو ضرور کچھ کریں گے تو جیسے ہی ہم کو اور لیٹسٹ نیوز ملتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ